ارمینیا اور ازربائیجان کے درمیان ناغورنو کارباہ کا تنازہ ہے کیا اور یہ کتنا پرانا ہے اور دنیا اس پہ اپنی کیا رائے رکھتی ہے آج ہم اس پہ بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعالی وصحابی اجمائی ارمینیا اور ازربائیجان کے درمیان ناغورنو کارباہ کا تنازہ ایک عرصے سے چلا آ رہا تھا اور اس کا حل بن لقوامی طاقتیں نہ چاہتے ہوئے بھی اور چاہتے ہوئے بھی کر نہیں پا رہی تھی اقوامی متحدہ کے مطابق ناغورنو کارباہ کا جو ایریا ہے یہ آزربائیجان کا ہی ایریا تھا یہ تنازہ اس وقت شدت اختیار کر گیا جب 1990 میں رشیہ کے ٹکڑے ہوئے سوویت یونین کے ٹکڑے ہوئے اس کے بعد یہ تنازہ زیادہ شدت سے سامنے آیا کیونکہ یہاں پہ آرمینین لوگ بستے تھے جو صدیوں سے رہ رہے تھے مگر یہ علاقہ آزربائیجان کے درمیان آتا ہے یعنی کہ یہ ایریا چاروں طرف سے آزربائیجان میں گرہ ہوا ہے صرف ایک وحد زمینی راستہ ہے جو آرمینیا کو ناغورنو کارباہ سے جوڑتا ہے جسے لاچین کوریڈور کہا جاتا ہے یہ ایک چھوٹی سی پٹی ہے جو آرمینیا کو ناغورنو کارباہ سے جوڑتی تھی یہ تنازہ انیس سو چرانوے میں ایک جنگ کی صورت میں شدت اختیار کر گیا جس میں تیس ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی مگر چونکہ آزربائیجان اس وقت اتنا طاقتور نہیں تھا اور نئی نئی سوویت یونین سے آزادی ملی تھی اور بینلقوامی طاقتوں کا یہ تسلیم کرنا کہ یہ علاقہ آزربائیجان کا ہے اس کے باوجود وہ ساتھ کھڑی نہ ہوئیں جس کی وجہ سے آزربائیجان سے یہ علاقہ چھن گیا اور اس پہ آرمینیا نے قبضہ کر لیا اور اس وقت سے لے کر سال دوزار بیس تک یہ علاقہ آرمینیا کا حصہ رہا یہاں پہ ایک الگ حکومت بھی بنائی گئی مگر اس کا کنٹرول آرمینیا کے ہاتھوں میں ہی رہا اسے کنٹرول جو ہے وہ آرمینیا کی حکومت ہی کرتی تھی یہاں پہ بہت سے بہت ہی سالوں سے بہت ہی پرانے اور صدیوں سے یہاں آرمینین لوگ رہ رہے تھے جس کی وجہ سے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ علاقہ ان کا ہے مگر چونکہ آزربائیجان کے درمیان ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ آزربائیجان کا حق تسلیم کیا گیا اور یہ بات اقوام متحدہ نے بھی تسلیم کی یہ تنازہ کچھ سو سال سے زیادہ پرانا ہے مگر اس پہ سوویت یونین کے قبضے کے وقت یہ تنازہ دب گیا کیونکہ اس وقت جو انقلاب روس میں آیا تھا جسے بلشوک انقلاب کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے مکمل طور پر خموشی چھا گئی اور یہ تنازہ دوبارہ اس وقت ابرہ جب سوویت یونین ٹوٹا لہذا انیس سو چرانوے سے جس میں ایک خون ریز جنگ بھی ہوئی دونوں کے درمیان اور جس میں بہت بڑا جانی مالی نقصان بھی ہوا جو کہ میں پیچھے ذکر کر چکا ہوں مگر یہ تنازہ حل نہ ہو سکا اس وقت جو ازربائیجان کے حالیہ صدر ہیں ان کے والد یہاں صدر ہوا کرتے تھے اور شاید ایک بنقوامی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ حالیہ جو فتح ہے وہ علیو نے اپنے والد کا بدلہ اور اس علاقے کا جغرافیہ بدل دیا ہے کیونکہ انیس سو دوہزار بیس میں جو آرمینیا اور آزربائیجان کے درمیان جنگ ہوئی اس میں آزربائیجان نے کسی حد تک فتح حاصل کر لی اور اس میں بہت سے لوگوں کا اور بہت سے اداروں کا بہت سے ملکوں کا اور بہت سے میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ یہ ترکی کے بیک کی وجہ سے آزربائیجان نے فتح حاصل کی اس میں کوئی بات ڈکی چھپی نہیں کہ ترکی اور اسرائیل نے کھلے عام ڈرون اور دیگر ہتھیار جو ہے وہ آزربائیجان کو فرام کیے جس کی وجہ سے یہ فتح ممکن ہوئی اس وقت ریشیا نے انٹروین کیا اور یہ جنگ بندی ہوئی اس کے بعد ریشیا نے اپنے دو ہزار ٹروپس یہاں پہ تائنات کیے تاکہ وہ کسی قسم کی بھی صورتحال کو منیٹر کر سکیں اور مزید خون ریزی اور جنگ نہ ہو مگر گزشتہ دنوں یعنی اٹھارہ سبتمبر کے درمیان یہ تنازہ پھر سر اٹھا یہ تنازہ اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ آزربائیجان کا یہ آزربائیجان نے یہ کہا کہ یہاں پہ الادگی پسند جو ہیں وہ پھر سے سر اٹھا رہے ہیں اور اس سے آزربائیجان کو خطرہ ہے جس کی وجہ سے آزربائیجان نے دوبارہ موو کیا اور اس علاقے پہ دوبارہ حملہ کیا اور وہ الادگی پسند جو آزربائیجان پہ اور آزربائیجان کی فورسز پہ حملے کر رہے تھے ان کو شکست دی چار دن کی لڑائی کے بعد وہاں کی الادگی پسند فورسز نے ہتھیار ڈال دیئے اور یوں یہ پورا علاقہ آزربائیجان کے کنٹرول میں آ گیا وہاں پہ جو لوکل آرمینین ہیں وہ تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب ہیں کموں بیش جن میں سے آدھے سے زیادہ وہاں سے نقل مکانی کر چکے ہیں حالیہ لڑائی میں مگر چونکہ اس پہ آزربائیجان اپنا حق اور دعویٰ رکھتا تھا اس لیے بین القوامی سطح پہ ایک رد عمل تو آیا مگر وہ ہیومن رائٹس اور وہاں کی جو لوگ ہیں ان کی زندیوں کو بچانے کی حوالے سے آیا لیکن اس پہ کوئی بات یا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا کہ یہ آزربائیجان کا حق نہیں ہے آزربائیجان کے حق کو تسلیم کیا گیا مگر ساتھ ہی آزربائیجان کو یہ تنبیہ کی گئی کہ وہ ہیومن رائٹس یعنی انسانی حقوق جو حقوق ہیں ان کی وائلیشن نہ کریں تو یوں یہ جو سو سال سے اوپر ہو چکا تھا اس تنازع کو وہ تنازع اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور وہاں جو نگورنو کاراباہ کے وزیراعظم ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ حکومت دو ہزار چوبیس تک جنوری دو ہزار چوبیس تک تحلیل ہو جائے گی اور اس کے درمیان آزربائیجان اور آرمینیاں کے درمیان جو مذاکرات ہوں گے اس کے بعد یہ پورا علاقہ آزربائیجان کے ہینڈوور کر دیا جائے گا اللہ تعالی میرا اور آپ سب کا حامی و ناصل